ریاست جونگڑ کی جانب سے علاق پاکستان کے معاہدے کے باوجود تقریباً ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کے رقبے کی اس ریاست پر نومبر سن 1947 میں بھارت نے قبضہ کر لیا قیام پاکستان سے قبل جونگڑ کو آزاد ریاست کی حیثیت حاصل تھی جس کا شمار امیر ریاستوں میں ہوتا تھا ریاست کے موجودہ نواب جہانگیر خانجی پاکستان میں مقیم ہے ان کا کہنا ہے کہ جونگڑ کے بڑے کاروباری اور تجارتی طبقے نے پاکستان آ کر ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے جسے پاکستان کی جانب سے قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ نے دستخط کرے اور ریاست کی جانب سے ہمارے دادانے کرے اس معاہدے کے اندر ہم نے تین چیزیں حکومت پاکستان کو دیں جس میں فورن افیرس، ڈیفنس اور کمیونکیشنز تھا پندہ سبٹیمبر کو آپ دیکھیں 1947 کو معاہدہ وجود میں آ گیا اور 9 نومبر کو جو تھا ہندوستان نے اپنا قبضہ لیا نواب آف جونگڑ کا کہنا ہے کہ والی ریاست ان کے دادا نواب محبت خانجی نے قیام پاکستان کے بعد قائد عظم محمد علی جنہ سے علاق کے معاہدے پر دستخط کیے لیکن معاہدے کی روح پر عمل نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ریاست پر بھارتی قبضے کے خلاف اقوائے متحدہ کے فیصلے کے منتظر ہیں جس کی پیروی حکومت پاکستان کر رہی ہے نواب جانگیر خانجی کا کہنا ہے کہ ان کے دادا نے معاہدہ کیا تھا جسے قائد عظم محمد علی جنہ نے قبول کیا اور بین الاقوامی اصول اور اخلاقیات کے مطابق ان کی حیثیت آج بھی نواب اف جنہ گڑ کی ہے کیمرمن شیخ نوید کے ساتھ تارک مہین صدیقی جیو نیوز کراچی موسیقی